حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس نے قسم کھائی اور کہا کہ لا تعوزہ کے قسم تو پھر وہ لا الہ الا اللہ کہے اور جس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آؤ جوا کھیلیں تو اسے صدقہ کر دینا چاہیے صحیح بخاری حدیث نمت 6301 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے ہاتھوں سے ایک گھر بنایا تاکہ بارش سے حفاظت رہے اور دھوپ سے سایہ حاصل ہو اللہ کے مخلوق میں سے کسی نے اس کام میں میری مدد نہیں کی معلوم ہوا کہ ضرورت کے لائق گھر بنانا درست ہے صحیح بخاری حدیث نمت 6302 ابن عمر رضی اللہ انہوں نے کہا کہ واللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نہ میں نے کوئی اینچ کسی اینچ پر رکھی اور نہ کوئی باغ لگایا صفیان نے بیان کیا کہ جب میں نے اس کا ذکر ابن عمر رضی اللہ انہوں کے بعض گھرانوں کے سامنے کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم انہوں نے گھر بنایا تھا صفیان نے بیان کیا کہ میں نے کہا پھر یہ بات ابن عمر رضی اللہ انہوں نے گھر بنانے سے پہلے کہی ہوگی صحیح بخاری حدیث نمت 6303 امام مالک نے بیان کیا ان سے ابو زناد نے ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایک دعا حاصل ہوتی ہے جو قبول کی جاتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دعا کو آخرت میں اپنی امت کے شفاعت کے لیے محفوظ رکھوں صحیح بخاری حدیث نمت 6304 معتمر نے بیان کیا انہوں نے اپنے والد سے سنا انہوں نے حضرت انس رضی اللہ انہوں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے کچھ چیزیں مانگی یا فرمایا کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی جس چیز کی اس نے دعا مانگی پھر اسے قبول کیا گیا لیکن میں نے اپنی دعا قرآمت کے دن اپنی امت کے شفاعت کے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہے صحیح بخاری حدیث نمت 6305 شداد بن عوص رضی اللہ انہوں نے بیان کیا اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سید الاسطغفار مغفرت مانگنے کے سب کلمات کا سردار یہ ہے کہ یوں کہے اے اللہ تُو میرا رب ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تُو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں میں اپنے طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے اہد اور وعدے پر قائم ہوں ان بری حرکتوں کے عذاب سے جو میں نے کی ہیں تیری پناہ مانگتا ہوں مجھ پر نعمتیں تیری ہیں اس کا اقرار کرتا ہوں میری مغفرت کر دے کہ تیرے سوا اور کوئی بھی گناہ نہیں معاف کرتا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دل سے ان کو کہہ لیا اور اسی دن اس کا انتقال ہو گیا شام ہونے سے پہلے تو وہ جنتی ہے اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے صحیح بخاری حدیث تمہ چھے ہزار تین سو چھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار اور اس سے توبہ کرتا ہوں صحیح بخاری حدیث تمہ چھے ہزار تین سو سات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ انہوں نے دو احادیث بیان کی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دوسری خود اپنی طرف سے کہا کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں وہ اس کے اوپر نہ گر جائے اور بدکار اپنے گناہوں کو مکھی کی طرح ہلکا سمجھتا ہے کہ وہ اس کے ناک کے پاس سے گزری اور اس نے اپنے ہاتھ سے یوں اس کی طرف اشارہ کیا ابو شہاب نے ناک پر اپنے ہاتھ کے اشارے سے اس کی کیفیت بتائی پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے کسی پرخطر جگہ پڑاؤں کیا ہو اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو اور اس پر کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوں وہ سر رکھ کر سو گیا ہو اور جب بیدار ہوا ہو تو اس کی سواری غائب رہی ہو آخر بھوک و پیاس یا جو کچھ اللہ نے چاہا اسے سخت لگ جائے وہ اپنے دل میں سوچے کہ مجھے اب گھر واپس چلا جانا چاہیے اور جب وہ واپس ہوا اور پھر سو گیا لیکن اس نیند سے جو سر اٹھایا تو اس کی سواری وہاں کھانا پینہ لیے سامنے کھڑی ہے تو خیال کرو اس کو کس قدر خوشی ہوگی ابو شہاب کے ساتھ اس حدیث کو ابو ایوانہ اور جریر نے بھی آمش سے روایت کیا اور ابو سامنے کہا ہم کو آمش نے بیان کیا کہا ہم کو امارہ نے بیان کیا انہوں نے حارس سے سنا اور شعبہ اور ابو مسلم عبیداللہ بن سعید نے اس کو آمش سے روایت کیا انہوں نے ابراہیم تیمی سے انہوں نے حارس بن سوید سے اور ابو معاویہ نے یوں کہا ہم سے آمش نے بیان کیا انہوں نے امارہ سے انہوں نے اسود بن یزید سے انہوں نے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہوں سے اور ہم سے عامش نے بیان کیا انہوں نے ابراہیم تیمی سے انہوں نے حارس بن سوید سے انہوں نے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہوں سے صحیح بخاری حدیث تمٹ 6308 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری سند امام بخاری نے کہا کہ ہم سے حدبہ نے بیان کیا کہا ہم سے ہمام نے بیان کیا کہا ہم سے قطادہ نے بیان کیا ان سے حضرت انس من مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے تم میں سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا اونٹ مایوسی کے بعد اچانکوں سے مل گیا ہو حالانکہ وہ ایک چٹیل میدان میں گم ہوا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 6309 معمر نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہیں اروانے اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تحجد کی گیارہ رکعات پڑھتے تھے پھر جب فجر تلو ہو جاتی تو دو ہلکی رکعات سنت فجر پڑھتے اس کے بعد آپ دائیں پہلو لیٹ جاتے آخر معزن آتا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتا تو آپ فجر کی نماز پڑھاتے صحیح بخاری حدیث نمبر 630 برابن عاظب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تُو سونے لگے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کر پھر دائیں کروٹ لیٹ جا اور یہ دعا پڑھ اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیری اطاعت میں دے دیا اپنا سب کچھ تیرے سپرد کر دیا اپنے معاملات تیرے حوالے کر دیئے خوف کی وجہ سے اور تیری رحمت و سواب کی امید میں کوئی پناہگاہ کوئی مخلص تیرے سوا نہیں میں تیری کتاب پر ایمان لائیا جو تُو نے نازل کی ہے اور تیرے نبی پر جو تُو نے بھیجا ہے اس کے بعد اگر تُو مر گئے تو فطرت دینِ اسلام پر مروگی پس ان کلمات کو رات کی سب سے آخری بات بناو جنہیں تُم اپنی زبان سے ادا کرو حضرت برا بن عاظب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ارس کی وَبِ رَسُولِكَ الَّذِي اَرْسَلَتْ کہنے میں کیا وجہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں وَبِ نَبِيِّكَ الَّذِي اَرْسَلَتْ کہو صحیح بخاری حدیث نمر چھے ہزار تین سو گیارہ حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر لیٹتے تو یہ کہتے تیرے ہی نام کے ساتھ میں مردہ اور زندہ رہتا ہوں اور جب بیدار ہوتے تو کہتے اسی اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا اور اس کے بعد اس نے موت تعریف کر دی تھی اور اسی کی طرف لوٹنا ہے قرآن شریف میں جو لفظ ننش زہا ہے اس کا بھی یہی ہے کہ ہم اس کو نکال کر اٹھاتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمر چھے ہزار تین سو بارہ حضرت براہ بن عاظیب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وسیعت کی اور فرمایا کہ جب بستر پر جانے لگو تو یہ دعا پڑھا کرو اے اللہ میں نے اپنی جان تیرے سے پرد کی اور اپنا معاملہ تجھے سونپا اور اپنے آپ کو تیری طرف متوجہ کیا اور تجھ پر بھروسہ کیا تیری طرف رغبت ہے تیرے خوف کی وجہ سے تجھ سے تیرے سوا کوئی جائے پناہ نہیں میں تیری کتاب پر ایمان لائا جو تُو نے نازل کی اور تیرے نبی پر جنہیں تُو نے بھیجا پھر اگر وہ مرا تو فطرت اسلام پر مرے گا صحیح بخاری حدیث نمر چھے ہزار تین سو تیرہ حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں بستر پر لیٹ تھے تو اپنا ہاتھ اپنے نخصار کے نیچے رکھتے اور یہ کہتے اے اللہ تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں اور جب آپ بیدار ہوتے تو کہتے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا اس کے بعد کہ ہمیں موت مراد نیند ہے دے دی تھی اور تیری ہی طرف جانا ہے صحیح بخاری حدیث نمر چھے ہزار تین سو چودہ برہ بن عاظب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر لیٹتے تو دائیں پہلو پر لیٹتے اور پھر کہتے اللہمہ اسلمت نفسی علیکہ ووجہتو وجہی علیکہ وفوتتو امری علیکہ ویل جاتو ظہری علیکہ رغبتن ورہبتن علیکہ لا مل جا ولا من جا منکہ الا علیکہ آمنتو بکتابک اللذی انزلت وبنبیک اللذی ارسلت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے یہ دعا پڑھی اور پھر اس رات اگر اس کی وفات ہو گئی تو اس کی وفات فطرت پر ہوگی قرآن مجید میں جو استرہبوہم کا لفظ آیا ہے یہ بھی رہبت سے نکلا ہے رہبت کے معنی ڈرکے ہیں ملکوت کا معنی ملک یعنی سلطنت جیسے کہتے ہیں کہ رہبوت رحموت سے بہتر ہے یعنی ڈرانا رحم کرنے سے بہتر ہے صحیح بخاری حدیث نمجھے ہزار تیم سو پندرہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں مائمونہ رضی اللہ عنہ کے یہاں ایک رات سویا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے اپنی ہوائج ضرورت پوری کرنے کے بعد اپنا چہرہ دھویا پھر دونوں ہاتھ دھوئے اور پھر سو گئے اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے اور مشکیزے کے پاس گئے اور آپ نے اس کا موں کھولا پھر درمیانہ وضو کیا نہ مبالغے کے ساتھ نہ معمولی اور ہلکے قسم کا تین تین مرتبہ سے کم دھویا البتہ پانی ہر جگہ پہنچا دیا پھر آپ نے نماز پڑھی میں بھی کھڑا ہوا اور آپ کے پیچھے ہی رہا کیونکہ میں اس سے پسند نہیں کرتا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھیں کہ میں آپ کا انتظام کر رہا تھا میں نے بھی وضو کر لیا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو میں بھی آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا آپ نے میرا کان پکڑ کر دائیں طرف کر دیا میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدامیں تیرہ رکعت نماز مکمل کی اس کے بعد آپ سو گئے اور آپ کی سانس میں آواز پیدا ہونے لگی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو آپ کی سانس میں آواز پیدا ہونے لگتی تھی اس کے بعد بلال رضی اللہ انہوں نے آپ کو نماز کی اطلاع دی سنانچہ آپ نے نیا وضو کیے بغیر نماز پڑھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یہ کہتے تھے اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر میری نظر میں نور پیدا کر میرے کان میں نور پیدا کر میرے دائیں طرف نور پیدا کر میرے بائیں طرف نور پیدا کر میرے اوپر نور پیدا کر میرے نیچے نور پیدا کر میرے آگے نور پیدا کر میرے پیچھے نور پیدا کر اور مجھے نور عطا فرما قریب راوی حدیث نے بیان کیا کہ میرے پاس مزید سات لفظ محفوظ ہیں پھر میں نے عباس کے ایک صاحبزادے سے ملاقات کی تو انہوں نے مجھ سے ان کے مطالق بیان کیا کہ میرے پتھے میرا گوشت میرا خون میرے بال اور میرا چمڑا ان سب میں نور بھر دے اور دو چیزوں کا اور بھی ذکر کیا صحیح بخاری حدیث نمبر چھے ہزار تین سو سولہ صفیان بن آئینہ نے بیان کیا انہوں نے کہا میں نے سلمان بن ابی مسلم سے سنا انہوں نے تعوض سے روایت کیا اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تحجد کیلئے کھڑے ہوتے تو یہ دعا کرتے اے اللہ تیرے ہی لئے تمام تعریفیں ہیں تو آسمان اور زمین اور ان میں موجود تمام چیزوں کا نور ہے تیرے ہی لئے تمام تعریفیں ہیں تو آسمان اور زمین اور ان میں موجود تمام چیزوں کا قائم رکھنے والا ہے اور تیرے ہی لئے تمام تعریفیں ہیں تو حق ہے تیرا وعدہ حق ہے تیرا قول حق ہے تجھ سے ملنا حق ہے جنت حق ہے دوزخ حق ہے قیامت حق ہے انبیاء حق ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں اے اللہ تیرے سپرد کیا تجھ پر بھروسہ کیا تجھ پر ایمان لائا تیری طرف رجوع کیا دشمنوں کا معاملہ تیرے سپرد کیا فیصلہ تیرے سپرد کیا پس میری اگلی پچھلی خطائیں معاف کر وہ بھی جو میں نے چھپ کر کی ہیں اور وہ بھی جو کھل کر کی ہے تو ہی سب سے پہلے ہے اور تو ہی سب سے بعد میں ہے صرف تو ہی معبود ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں صحیح بخاری حدیث سمر 6,317 شعبہ بن حجاج نے بیان کیا ان سے حکم بن عینہ نے ان سے ابن ابی لیلہ نے ان سے علی رضی اللہ عنہوں نے کہ فاطمہ علیہ السلام نے چکی پیسنے کی تکلیف کی وجہ سے کہ ان کے مبارک ہاتھ کو صدمہ پہنچتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خادم مانگنے کیلئے حاضر ہوئیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے اس لئے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا جب آپ تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے اس کا ذکر کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے ہم اس وقت اپنے بستروں پر لیٹ شکے تھے میں کھڑا ہونے لگا تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں تم دونوں کو وہ چیز نہ بتا دوں جو تمہارے لیے خادم سے بھی بہتر ہو جب تم اپنے بستر پر جانے لگو تو تینتیس مرتبہ اللہ اکبر کہو تینتیس مرتبہ سبحان اللہ کہو اور تینتیس مرتبہ الحمدللہ کہو یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے اور شعبہ سے روایت ہے ان سے خالد نے ان سے ابن سرین نے بیان کیا کہ سبحان اللہ چونتیس مرتبہ کہو اور وہ نے خبر دی اور انہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹھتے تو اپنے ہاتھوں پر پھوکتے اور معوضات پڑھتے اور دونوں ہاتھ اپنے جسم پر پھیرتے صحیح بخاری حضی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص بستر پر لیٹے تو پہلے اپنا بستر اپنے ازار کے کنارے سے جھاڑ لے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی بے خبری میں کیا چیز اس پر آ گئی ہے پھر یہ دعا پڑھے میرے پالنے والے تیرے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا ہے اور تیرے ہی نام سے اٹھاؤں گا اگر تُو نے میری جان کو روک لیا تو اس پر رحم کرنا اور اگر چھوڑ دیا زندگی باقی رکھی تو اس کی اس طرح حفاظت کرنا جس طرح تو صالحین کے حفاظت کرتا ہے اس کی مطابعت ابو الزمرہ اور اسماعیل بن زکریہ نے عبیداللہ کے حوالے سے کی اور یحیاء اور بشر نے بیان کیا ان سے عبیداللہ نے ان سے سعید نے ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کی روایت امام مالک اور ابن عجلان نے کی ہے ان سے سعید نے ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح روایت کی ہے صحیح بخاری حدیث نمٹ 6320 امام مالک نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے ابو عبداللہ اغر اور ابو سلمہ بن عبدالرحمن نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اس وقت جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے دوں کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے کہ میں اس کی بخشش کروں صحیح بخاری حدیث نمٹ 6321 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا جاتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم اینی آوز بکا من القبص والخبائز اے اللہ میں خبیص جنوں اور جنیوں کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمٹ 6322 عبداللہ بن وریدہ نے بیان کیا ان سے بشیر بن قاب نے اور ان سے شداد بن عصر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے امداز تغفار یہ ہے اے اللہ تو میرا پالنے والا ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تُو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرے عہد پر قائم ہوں اور تیرے وعدے پر جہاں تک مجھ سے ممکن ہے تیری نعمت کا طالب ہو کر تیری پناہ میں آتا ہوں اور اپنے گناہوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں بس تُو میری مغفرت فرما کیونکہ تیرے سوا گناہ اور کوئی معاف نہیں کرتا میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے برے کاموں سے اگر کسی نے رات ہوتے ہی یہ کہہ لیا اور اسی رات اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا یا فرمایا کہ وہ اہل جنت میں ہوگا اور اگر یہ دعا صبح کے وقت پڑی اور اسی دن اس کی وفات ہو گئی تو بھی ایسا ہی ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر 6330 حضرت عزیفہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے تو کہتے تیرے نام کے ساتھ اے اللہ میں مرتا اور تیرے ہی نام سے جیتا ہوں اور جب بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑتے تمام تعریفیوں صلی اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی اور اسی کی طرف ہم کو لوٹنا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6324 حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اپنی خوابگاہ پر جاتے تو کہتے اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں اور جب بیدار ہوتے تو فرماتے تمام تعریفیں صلی اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی اور اسی کی طرف ہم کو جانا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6325 یزید بن ابی حبیب نے بیان کیا ان سے ابو الخیر مرسد بن عبداللہ نے ان سے عبداللہ بن عمرو بن عاصر رضی اللہ عنہوں نے اور ان سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہوں نے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے ایسی دعا سکھا دیجئے جسے میں اپنی نماز میں پڑھا کروں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہا کر اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور گناہوں کو تیرے سوا اور کوئی معاف نہیں کرتا پس میری مغفرت کر ایسی مغفرت جو تیرے پاس سے ہو اور مجھ پر رحم کر فلاشباتو بڑا مغفرت کرنے والا بڑا رحم کرنے والا اور عمرو بن حارس نے بھی اس حدیث کو یزید سے انہوں نے ابو الخیر سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں سے سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آخر تک صحیح بخاری حدیث نمہ چھے ہزار تین سو چھبیس حشام بن عروہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے وَلَا تَجْهَرْ بِسَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا اُنزِلَتْ فِي الدُعَا دعا کے بارے میں نازل ہوئی کہ نہ بہت زور دور سے اور نہ بالکل آہستہ آہستہ بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرو صحیح بخاری حدیث نمہ چھے ہزار تین سو ستائیس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نماز میں یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ پر سلام ہو فلاں پر سلام ہو پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک دن فرمایا کہ اللہ خود سلام ہے اس لیے جب تم نماز میں بیٹھو تو یہ دعا پڑھا کرو اتحیات للہ ارشاد السالحین تک اس لیے کہ جب تم یہ کہو گے تو آسمان و زمین میں موجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر صالح بندے کو پہنچے گا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسول اس کے بعد سنا میں اختیار ہے جو دعا چاہو پڑھو صحیح بخاری حدیث تمر چھہ ہزار تین سو اٹھائیس ورقہ نے خبر دی انہیں سمینے انہیں ابو صالح زکوان نے اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالدار لوگ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت کی نعمتوں کو حاصل کر لیں گے انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ارز کیا جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں اور جس طرح ہم جہاد کرتے ہیں وہ بھی جہاد کرتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ اپنا زائد مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور ہمارے پاس مال نہیں ہے انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا میں جس سے تم اپنے آگے کی لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ گے اور پیچھے آنے والوں سے آگے نکل جاؤ اور کوئی شخص اتنا ثواب نہ حاصل کر سکے جتنا تم نے کیا ہو سوا اس صورت کے جبکہ وہ بھی وہی عمل کرے جو تم کرو گے اور وہ عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو دس مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو اور دس مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو اس کی روایہ تو بیداللہ بن عمر نے سمی اور ابن مجلان نے بھی اور رجعہ بن حیوہ سے کی اور اس کی روایہ جریر نے عبدالعزیز بن رفی سے کی ان سے ابو صالح نے اور ان سے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے اور اس کی روایہ سحیل نے اپنے والد سے کی ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری حدیث نمر 6339 حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے مولا اور دردہ نے بیان کیا کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جب سلام پھیڑتے تو یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ملک اسی کے لیے ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اے اللہ جو کچھ تُو نے دیا ہے اس سے کوئی روکنے والا نہیں اور جو کچھ تُو نے روک دیا اسے کوئی دینے والا نہیں اور کسی مالدار اور نصیب آور کو تیری بارگاہ میں اس کا مال نفع نہیں پہنچا سکتا اور شعوہ نے بیان کیا ان سے منصور نے بیان کیا کہ میں نے حضرت مصیب رضی اللہ عنہ سے سنا صحیح بخاری حدیث تمہر چھے ہزار تین سو تیس سلمہ بن العکو رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر گئے راستے میں مسلمانوں میں سے کسی شخص نے کہا عامر اپنی حدیث سناؤ وہ حدیث پڑھنے لگے اور کہنے لگے خدا کے قسم اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے اس کے بعد دوسرے اشعار بھی انہوں نے پڑھے مجھے وہ یاد نہیں ہیں اونٹ حدیث سن کر تیز چلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سواریوں کو کون ہنکا رہا ہے لوگوں نے کہا کہ عامر بن عکو ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس پر رحم کرے مسلمانوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کاش ابھی آپ ان سے ہمیں اور فائدہ اٹھانے دیتے پھر جب صف بندی ہوئی تو مسلمانوں نے کافروں سے جنگ کی جو خود ان کے پاؤں پر لگ گئی اور ان کی موت ہو گئی شام ہوئی تو لوگوں نے جگہ جگہ آگ جلائی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ آگ کیسی ہے اسے کیوں جلایا گیا ہے صحابہ نے کہا کہ پالتو گدھوں کا گوشت پکانے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ ہانڈیوں میں گوشت ہے اسے پھینک دو اور ہانڈیوں کو توڑ دو ایک صحابی نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ اجازت ہو تو ایسا کیوں نہ کر لیں کہ ہانڈیوں میں جو کچھ ہے اسے پھینک دیں اور ہانڈیوں کو دھولیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہی کر لو صحیح بخاری حدیث تمر چھے ہزار تین سو اکتیس شعبہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن براہ نے کہا میں نے عبداللہ بن نبیوفا رضی اللہ عنہوں سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر کوئی شخص صدقہ لاتا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اے اللہ فلان کی آل اولاد پر اپنی رحمتیں نازل فرما میرے والد صدقہ لائے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ ابی اوفا کی آل اولاد پر رحمتیں نازل فرما صحیح بخاری حدیث نمر 6332 صفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے اسماعیل بن عبی خالد نے ان سے قیس نے کہ میں نے جریر بن عبداللہ بجلی سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا مرد مجاہد ہے جو مجھ کو ذل خلصہ بدھ سے آرام پہنچائے وہ ایک بدھ تھا جس کو جاہلیت میں لوگ پوجا کرتے تھے اور اس کو کعبہ کہا کرتے تھے میں نے کہا یا رسول اللہ اس خدمت کے لیے میں تیار ہوں لیکن میں گھوڑے پر ٹھیک جم کر بیٹھ نہیں سکتا ہوں آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مبارک پھیر کر دعا فرمائی کہ اے اللہ اسے ثابت قدمی عطا فرما اور اس کو ہدایت کرنے والا اور نور ہدایت پانے والا بنا جریر نے کہا کہ پھر میں اپنی قوم احمد کے پچاس آدمی لے کر نکلا اور ابھی صفیان نے یوں نقل کیا کہ میں اپنی قوم کی ایک جماعت لے کر نکلا اور میں وہاں گیا اور اسے جلا دیا پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول اللہ کے قسم میں آپ کے پاس نہیں آیا جب تک میں نے اسے جلے ہوئے خارش تداؤنٹ کی طرح سیاہ نہ کر دیا پس آپ نے قبیلہ احمد اور اس کے گھوڑوں کے لیے دعا فرمائی صحیح بخاری حدیث مر چھے ہزار تین سو تیتیس قطادہ نے کہا کہ میں نے حضرت نصر رضی اللہ عنہ سے سنا کہا کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انا صاحب کا خادم ہے اس کے حق میں دعا فرمائی ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ اس کے مال و اولاد کو زیادہ کر اور جو کچھ تُو نے اسے دیا ہے اس میں اسے برکت عطا فرمائیو صحیح بخاری حدیث مر چھے ہزار تین سو چونتیس عبدہ بن سلمان نے بیان کیا ان سے حشام بن اروانے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مسجد میں قرآن پڑھتے سنا تو فرمایا اللہ اس پر رحم فرمائے اس نے مجھے فلان فلان آیتیں یاد دلا دی جب میں فلان فلان صورتوں سے بھول گیا تھا صحیح بخاری حدیث نمر چھے ہزار تین سو پینتیس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز تقسیم فرمائی تو ایک شخص بولا کہ یہ ایسی تقسیم ہے کہ اس سے اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی تو آپ اس پر غصہ ہوئے اور میں نے خفگی کے آثار آپ کے چہرے مبارک پر دیکھے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے انہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی لیکن انہوں نے سبر کیا صحیح بخاری حدیث نمر چھے ہزار تین سو چھتیس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں کو وعظ ہفتے میں صرف ایک دن جمعہ کو کیا کر اگر تم اس پر تیار نہ ہو تو دو مرتبہ اگر تم زیادہ ہی کرنا چاہتے ہو تو بس تین دن اور لوگوں کو اس قرآن سے اکتا نہ دینا نہ ہو کہ تم کچھ لوگوں کے پاس پہنچو وہ اپنی باتوں میں مصروف ہوں اور تم پہنچتے ہی ان سے اپنی بات بشک لعواز بیان کرنے لگو اور ان کی آپس کی گفتگو کو کٹ دو کہ اس طرح وہ اکتا جائیں بلکہ ایسے مقام پر تمہیں خاموش رہنا چاہیے جب وہ تم سے کہیں تو پھر تم انہیں اپنی باتیں سناؤ اس طرح کہ وہ بھی اس تقریر کے خواہش مند ہوں اور دعا میں قافیہ بندی سے پرہیز کرتے رہنا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمر چھے ہزار تین سو سینٹس حضرت انس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اللہ سے قطعی طور پر مانگے اور یہ نہ کہے اے اللہ اگر تُو چاہے تو مجھے عطا فرما کیونکہ اللہ پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمر چھے ہزار تین سو اٹس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس طرح نہ کہے کہ یا اللہ اگر تُو چاہے تو مجھے معاف کر دے میری مغفرت کر دے بلکہ یقین کے ساتھ دعا کرے کیونکہ اللہ پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمر چھے ہزار تین سو انتالیس امام مالک نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے انہیں عبد الرحمن بن اظہر کے غلام ابو عبید نے اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے کہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی صحیح بخاری حدیث نمر چھے ہزار تین سو چالیس محمد بن جعفر نے بیان کیا ان سے یحیٰ بن سعید اور شریک بن نبی نمر نے انہوں نے حضرت انصر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اتنے اٹھائے کہ میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی صحیح بخاری حدیث نمر چھے ہزار تین سو اکتالیس حضرت انصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ اللہ سے دعا فرما دیجئے کہ ہمارے لئے بارش پر سائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور آسمان پر بادل چھا گیا اور بارش پر رسنے لگی یہ حال ہو گیا کہ ہمارے لئے گھر تک پہنچنا مشکل تھا یہ بارش اگلے جمعہ تک ہوتی رہی پھر وہی صحابی یا کوئی دوسرے صحابی اس دوسرے جمعہ کو کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ سے دعا فرمائیے کہ اب بارش بند کر دے ہم تو ڈوب گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے چاروں طرف کی بستیوں کو سہراب کر اور ہم پر بارش بند کر دے چنانچہ بادل ٹکڑے ہو کر مدینے کی چاروں طرف بستیوں میں چلا گیا اور مدینے والوں پر بارش رک گئی صحیح بخاری حدیث نمبر 6342 عبداللہ بن زائد انساری رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عید گاہ میں اس تسقا کی دعا کے لیے نکلے اور بارش کی دعا کی پھر آپ قبلہ روخ ہو گئے اور اپنی چادر کو پلٹا صحیح بخاری حدیث نمبر 6343 شعبہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ انہوں نے کہ میری والدہ ام سلیم نے کہا یا رسول اللہ انس آپ کا خادم ہے اس کے لیے دعا فرما دیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ اس کے مال و اولاد کو زیادہ کر اور جو کچھ تُو نے اسے دیا ہے اس میں برکت اتا فرما صحیح بخاری حدیث نمبر 6344 حضرت ابن عباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کی وقت یہ دعا کرتے تھے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بہت عظمت والا ہے اور بردبار ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمین کا رب اور بڑے بھاری عرش کا رب ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6345 حضرت ابن عباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت پریشانی میں یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ صاحب عظمت اور بردبار کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے اور وہاب نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اسی ذرہ بیان کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 6346 سمین نے بیان کیا ان سے ابو صالح نے اور ان سے حضرت ابو حرر رضی اللہ انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسیبت کی سختی تباہی تک پہنچ جانے قضاء و قدر کے برائی اور دشمنوں کے خوش ہونے سے پناہ مانگتے تھے اور صفیان نے کہا کہ حدیث میں تین صفات کا بیان تھا ایک میں نے بھلا دی تھی اور مجھے یاد نہیں کہ وہ ایک کون سی صفت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6347 حضرت عائشہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار نہیں تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کسی نبی کی روح قبض کی جاتی تو پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے اس کے بعد اسے اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہیں دنیا میں رہیں یا جنت میں چلیں چنانچہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور سر مبارک میری ران پر تھا اس وقت آپ پر تھوڑی دیر کے لیے غشی تاری ہوئی پھر جب آپ کو اس سے کچھ ہوش ہوا تو چھت کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے لگے پھر فرمایا اے اللہ رفیقِ عالیٰ کے ساتھ ملا دے میں نے سمجھ لیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں اختیار نہیں کر سکتے میں سمجھ گئی کہ جو بات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سہت کے زمانے میں بیان فرمایا کرتے تھے یہ وہی بات ہے بیان کیا کہ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلمہ تھا جو آپ نے زبان سے ادا فرمایا کہ اے اللہ رفیقِ عالیٰ کے ساتھ ملا دے صحیح بخاری حدیث مر چھے ہزار تین سو اٹالیس قیس بن ابی حازم نے بیان کیا کہا کہ میں نے خباب بن عرط رضی اللہ انہوں کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے سات داغ کسی بیماری کے علاج کے لیے لگوائے تھے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں ضرور اس کی دعا کرتا صحیح بخاری حدیث مر چھے ہزار تین سو ننچاس اسماعیل بن ابی خالد نے بیان کیا ان سے قیس بن ابی حازم نے بیان کیا کہا کہ میں خباب بن عرط رضی اللہ انہوں کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے اپنے پیچ پر سات داغ لگوا رکھے تھے میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اس کی ضرور دعا کر لیتا صحیح بخاری حدیث مر چھے ہزار تین سو پچاس موسیقی موسیقی موسیقی